السلام علیکم اعوذ باللہ من السیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کانا موجودا قبل حدوث لسیایت قبعد فنائل سیایت فرد بالاولیت والقدم وغصم كل شئی ما عداه بالفنائل عدم كما قال ازدسانه كل شئی حالکن اللہ وجہ وكل نفس ضائق الموت وقال كل من عليها فان ویبقى وجہ ربکاز الجلال والاکرام سبحان من لا يخف عليه اختلاف النیات ولا يعصب انہو معاش العباد فی الخلوات سبحان اللہ اللذی منہو خلقت العباد والیہ المعاد فمن یعمل مسقال ذرہ خیر يرہ ومن یعمل مسقال ذرہ شر يرہ نشہد ان لا الہ الا هو الملک الذي لا ينازعو فی ملکه ولا يزادو فی حكمه یعزب من یشاء بما یشاء قیف يشعو تازیبه المسین عدل وعفوه و تفضل و نشہد ان لا محمدا سید المرسلین و خیر المبشرین والمنزرین صل اللہ علیہ وآلہ الہدات المہدیین من رکبا سفینتهم نجا وحتتا ومن تخلف عنہ ظلہ فغرقا وحوا اوسیکم عباد اللہ بالعجسام بالتقوی فإنہو حبل متین وعروت غسقہ وممبادرت موت قبل حلوله وعیداد العمل الصالح قبل نزوله فإنہو وارد واقع نازل او کنتم کی بروج مشیدہ اللہ اللہ عباد اللہ فإنہ کل حی في الدنیا إلى فناء وکل مدت فيها إلى انتہائف وعجابا كيف هازه الغفلہ وإنما نحن کرد بن وقوف من ابناء السبیل سیوز ربو عليهم تبرو اللحیر فيرتحلون اما قلیل وآسفا الامتا تلک رخنان في دار بالولاء محفوظة وبالغدر معروفة لا يدوم احوالها ولا يسرن الظلعیس فيها مسموم والأمان فيها معدوم كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلکو في بدون ورزق سبیلان وفقد جسادهم وعمیت اخبارهم امدا طویلا جیران لا تانسون وحباء لا تزاورون وغربتاه من بیت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا ومشیبتاه ما اسرع التلب وأبعد السفر وأقل الزاد وعنفساه اذا أسلمنا لحباء إلى الملائكة الغلاث الشداد وحسنا اذن قتا ذكرنا عن خواتر الاخباء والاقرباء وقلت الدیداء عن معاصننا وتصرمت الازاو فليبک الباکون قبل أن لا ينفع البكاء وليستغفرن عن الخطیات التي تقول بين الامحات والآباء اِنَّا أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَا أَبْلَغَ الْمَوْعَزَاهِ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام قائل شاید اگرامی ہے آپ نے فرمایا کہ ہم اہلِ بیت ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جو آقل ہوں جن کے پاس عقل ہو سمجھ ہو بافہم ہو سمجھنے والے فقی ہو گہرائیوں میں جانے والے حلیم ہو برگباری اور سنجیدگی والے خوش اخلاق ہوں کہ یہ سب صفتیں انبیاء اور مرسلین کی ہیں اور جس کے پاس جس امام امام فرماتے ہیں جس شیعہ کے پاس یہ صفتیں ہوں اسے شکر خدا کرنا چاہیے جو بھی شیعہ اپنے یہاں تھوڑی بہت عقل پائے تھوڑی بہت سمجھ پائے معاملات کی گہرائیوں میں جائے اس کے اندر سہنسیلتا پائی جائے خوش اخلاق ہو صابر ہو صادق ہو باوفا ہو تو اسے شکر خدا کرنا چاہیے اور جو ان صفتوں سے محروم ہے اگر کوئی ایسا ہے جن کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو اسے رو رو کر دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ان صفتوں سے اسے آراستہ کر دے اسے سجا دے اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے بار الہ ہم سب کو معصومین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عاطیناکا الكوتر فصلے لربکا ونحر انہا شانئکا ہوا الابتر اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و لعنت اللہ على عادائه مجمعین من یومنا حاضر إلى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو الاغدتا من لسانی یفقه قولی اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَآلِهِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَشَفِعِ الْمُزْنِبِينَ نبینا محمد صل اللہ علیہ وآلِه اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَلَى الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَالْحُسَنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلَا وَعَلِي بْنِ الْحُسَنِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَجْعَافَرِ بْنِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَمُوسَى بْنِ جَعَافَرِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَلِي بْنِ مُوسَى اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِي اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَلِي بْنِ مُحَمَّدِ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي عَلَيْهِمُ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مَوْلَانَا صَاحِبِ الزَّمَانِ اللَّهُمَّا صَلِّعَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَعَلِي بْنِ عَلِي بْنِ عَلِي وَالسَّلَامُهُ عَلَيْهِ اُوْسِيكُمْ عَبَادَ اللَّهُ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهُ تقویٰ اور پرحیزگاری بہترین دولت اور بہترین نعمت میں خود اپنے کو اور آپ سب کو تقویٰ الہی اور عبادت و اطاعت پروردگار عالم کی وسیعت و نصیحت کرتا ہوں نحض البلاغہِ قائنہ اور اس موضوع کے تحت کلماتِ قصار یعنی مولا کی حکمتیں آپ کی خدمت میں بیان ہو رہی ہیں گفتگو چار سو سترہ نمبر کی حکمت تک پہنچی تھی اور آج چار سو اٹھارہ اور اس کے آگے کی حکمتیں چار سو اٹھارہ نمبر کی جو حکمت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں الْحِلْمُ عَشِرَتُن بلکل چھوٹا سا جملہ ہے چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت زیادہ معنی بہت زیادہ مطالب اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں امام فرماتے ہیں کہ حلم جو ہے بردباری سنجیدگی یہ پورا خاندان ہے آپ کہیں گے حلم خاندان ہے کیا مطلب یہ سنجیدگی خاندان ہے کیا مطلب پہلے تو حلم کو سمجھ لیجئے کہ حلم کسے کہتے ہیں حلم جسے اردو میں بردباری بھی کہتے ہیں تحمل بھی کہتے ہیں برداشت بھی کہتے ہیں شہن بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ مطانت سنجیدگی یہ سارے حلم کے معنی بیان کیے گئے ہیں اب حلم کیسے خاندان ہے کیونکہ مولا فرماتے ہیں حلم اشیرہ ہے اشیرہ مطلب خاندان قبیلہ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے سارے رشتے مل کے خاندان بنتا ہے سارے رشتے مل کے ایک قبیلہ تشکیل پاتا ہے ایسے ہی ساری خوبیاں مل کے انسان حلیم اور بردبار اور سنجیدہ ہوتا ہے جب ساری خوبیاں انسان کے اندر جمع ہو جائیں تو وہ انسان حلیم کہلاتا ہے اس کے بعد چار سو انیس نمبر کی جو حکمت ہے مولا اس میں فرماتے ہیں کہ انسان کتنا بیچارہ اور بیبست کہ اس کی موت بھی اس سے پوشیدہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہی جس کو اس کی موت کا علم ہو کہ موت کب آئے گی اور موت کہاں آئے گی قرآن مجید کے سورہ لقمان میں بھی اسی کا ذکر ہوئے آخری آیتیں ہیں کسی بھی انسان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس سرزمین پر واقع ہوگی بے ای ارزن تموت اور کسی بھی انسان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کا رزق کل کہاں سے آئے گا کسی کو نہیں پتا ہے کل ہم کہاں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے کس سرزمین کے اوپر دنیا سے چلے جائیں گے کچھ پتہ نہیں کل ہم کو کیا ملے گا ہم نے تو بڑی پلاننگ کی تھی اور بڑے آرڈر لیے تھے اور آج سب کو فون بھی کر دیا تھا بھئے کل پیمنٹ کر دینا معلومہ کل آیا تو کوئی پیمنٹ ہوا ہی نہیں کسی کو نہیں معلوم ہے کل تم کو کیا ملنے والا ہے لہذا مولا فرماتے ہیں کہ انسان کسی بے بس ہے کتنا بیچارہ ہے کہ اس کی موت بھی اس سے پوشیدہ بیماریاں بھی اس سے چھپی ہوئی ہیں کوئی انسان بیمار ہے پھر بھی نہیں جانتا کہ وہ بیمار ہے اگر بیماریوں کا علم ہوتا انسان کو تو بھر یہ اکثرے اکثرے کیوں ہوتا ہے چھپی ہوئی ہیں تب ہی تو اکثرے کراتے ہیں تب ہی تو الٹراساند ہوتا ہے تاکہ جو اندر کی بیماری وہ سامنے آئے کہ کیا اس کو خرابی ہے کیا بیماری ہے ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کیا بیماری ہے کبھی کبھی ایک سرے نہیں ہوتا الٹراساؤنڈ نہیں ہوتا جاس نہیں ہوتی ریپورٹ نہیں ہوتی ایسے ہی انسان اسی مرض کے عالم میں بشارہ تڑپتا رہتا ہے بے قرار رہتا ہے پتہ ہی نہیں کہ اس کو ہو کیا گیا ہے ہوا کیا ہے اس کو تو لہٰذا یہ انسان کی بیچارگی ہے کہ اس کو اس کی موت کا علم بھی نہیں اس کی بیماری کا بھی علم نہیں اس کو موت بھی اس سے چھپی ہوئی ہے اور اس کی بیماریاں بھی اس سے چھپی ہوئی ہیں اس کے آمال بھی سب محفوظ کیے جا رہے ہیں ہم کو پتا نہیں کہ ہم نے آج شبہ سے لے کے اب تک کیا کیا ہم کو پتا ہو یا نہ پتا ہو لیکن یہ کرام کاتبین جو ہمارے شانوں پر ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کو سب پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے اب چاہ کر رہے ہیں لیکن ہماری دیوستی یہ ہے کہ ہم کو پتا ہی نہیں کہ اب تک کیا محفوظ ہوئے اگر زندگی کے اوپر نظر بھی کریں تو جو جو موٹے موٹے آمال موٹے موٹے موٹی موٹی بڑی بڑی چیزیں ہیں بڑے بڑے گناہ وہ تو نظر میں آ جائیں گے باقی ہم نے روزانہ کتنی ایسے گناہ کیے جن کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے لہذا سب کی سب آمال اس کے محفوظ کیے جا رہے ہیں قیامت کے دن جب نام آمال انسان کو دیا جائے گا تو اس نام آمال آمال کو دیکھ کے انسان کے ہوش اڑ جائے گی یہ قرآن ہے ایک جملہ قرآن میں موجود ہیں جس وقت یہ قرآن یہ نام آمال دیکھے گا تو کہے گا ارے اس میں تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہم نے تو فلان جب آگے اوپر بہت ہی چھپ کے یہ کام کیا تھا ہم نے تو اس طریقے سے شہر سے دور یہ کام کیا تھا اور ہم نے تو یہ کیا تھا اور ہم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ گناہ ہوگا اور یہ غلطی ہوگی اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اہمیت بھی نہیں دیتے تھے باتوں باتوں میں ہو جاتی تھی اس میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے اس میں تو سب کچھ محفوظ ہے لیکن انسان متوجہ نہیں ہے نہ تو اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ موت تمہیں بتا کے نہیں آئے گی نہ تو اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ کوئی بیماری تم کو بتا کے نہیں آئے گی اور نہ ہی اس بات کی طرف متوجہ ہے کہ اس کے عامال محفوظ کیا جا رہے ہیں جو کچھ بھی وہ انسان دنیا میں کر رہا ہے سب محفوظ حالت یہ ہے انسان کی کہ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے چینہ بڑا پھولا ہوا ہے اکر کی کوئی انتہا نہیں حالت یہ ہے کہ ایک مچھر کاٹ لیتا ہے تو بے قرار ہو جاتے ہیں کہہ کا غرور کہہ کا گھمنٹ زمین پھار ڈالیں گے پہاڑ کس بلندی پہ چڑ جائیں گے کیا کر لوگے بھائی کہہ کے لیے اتنا گھمنٹ ہے کہہ کے لیے اتنا غرور ہے حالت یہ ہے انسان کی کہ مچھر کے کاٹنے سے چیخ اٹھتا ہے سردی کے لگنے سے مر جاتا ہے بھائی کہاں سردی بہت زیادہ پڑی آج کل اس وجہ سے وہ چیت لہر آئی اور اس میں بچارے اور دنیا سے چلے گئے سردی کے لگنے سے مر جاتا ہے اور اس کا پسینہ اس کو بدبودار بنا دیتا ہے کہہ کے لیے گھمنٹ کر رہے ہو تم سے اگر غرور کرنا چاہیے تو حقیقت میں شہد کی مکھی کو غرور کرنا چاہیے غرور کرنا چاہیے تو ہرن کو غرور کرنا چاہیے جس کی سمجھے کہ کوٹ میں اللہ نے خوشبو کو رکھا ہے تمہارے ہاں تو بغلوں میں بھی بدبو آ رہی ہے تمہارے ہاں تو بدل میں بھی بدبو آ رہی ہے کہ حالت یہ ہے کہ عیسیٰ کہ اس کا پسینہ بھی اس کو بدبودار بنا دیتا ہے چار سو انیس نمبر کی حکمت ہے اس کے بعد چار سو بیس کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اصحاب سے آپ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے بیٹھے ہوئے تھے کسی درمیان ایک خوبصورت عورت ادھر سے گزری اور جس وقت اس عورت کا گزر ہوا تو جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے تھے ان میں سے کچھ یا بہرحال جو بھی ہو انہوں نے اس کو دیکھنا شروع کیا اب جو دیکھنا شروع کیا انہوں نے تو آپ نے فرمایا ان مردوں کی آنکھیں تاکنے جھاکنے والی ہیں ان مردوں کی آنکھیں تاکنے جھاکنے والی ہیں اور یہ نظر اور یہ تاکنا جھاکنا خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے یہی وہ نگاہ ہے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہی وہ نگاہ ہے جس نیت کے ساتھ اور جس ارادے کے ساتھ کسی بھی عورت پر کسی بھی عورت پر ورنہ شریعت میں الگ الگ شرطیں ہیں الگ الگ قانون قائدیں ہیں لیکن جہاں سے خواہشات بھڑکیں وہاں سے کوئی بھی عورت چاہے پردے میں ہو یا بغیر پردے کو اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو جاتا ہے ان مردوں کی آنکھیں تاکنے جھاکنے والی ہیں اور یہ نظر یہ تاکنا خواہشات کو بھڑکانے کا ذریعہ ہے لہٰذا جب بھی تم میں سے کوئی شخ کسی ایسی عورت پر نظر کرے یا کوئی کسی ایسی عورت پر نظر پڑ جائے تو وہ اپنی زوجہ کی طرف منصوب اپنی زوجہ کی طرف متوجہ ہو کہ یہ عورت بھی ویسی ہی ہے کبھی بھی خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو فوراً انسان کو چاہیے کہ استعاضہ کرے اللہ کی پناہ طرف کرے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے اور اللہ نے جو اس کو نعمت دی ہے اس نعمت کی طرف انسان متوجہ ہو جائے یہ سن کر ایک خارجی بیٹھا ہوا تھا وہیں کے اوپر اس خارجی نے کہا اللہ اس کو قتل کرے مولا کو کہتا ہے اللہ اس کو قتل کرے کس قدر فقیق ہے یہ کتنی بڑی باتیں کر رہا ہے کتنی گہری باتیں کر رہا ہے تو لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دو جو ایمولا کے پاس امام کے شہنے والے تھے انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو یہ امام کو قتل کرنے کے لئے کہہ رہا ہے اس کو قتل کر دو جیسے ہی لوگوں نے کہا اس کو قتل کر دو تو امام نے فرما خبردار یہ ہیں امیر المومنین جیسے ہی لوگ فرے وائی کو قتل کر دو امام فرماتے خبردار ٹھائرو گالی کا بدلہ قتل نہیں ہے اس نے اگر برا بھلا کا قتل تو نہیں کیا اس نے اس نے کہا ہے لہذا اگر اس نے برا بھلا کہا ہے تو اس کا بدلہ قتل نہیں ہے گالی کا بدلہ گالی اگر اس نے برا بھلا کا زیادہ زیادہ تم بھی اس کو برا بھلا کہے دو ورنہ خطہ سے درگزر کرنا بہتر ہے جو کہہ رہا ہے نہیں ہے علم جاہل ہے امام کا کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے اس کو معرفت ہی نہیں ہے لہذا اس سے درگزر کرو چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر پھر جو چار سو ایک کس نمبر کی حکمت ہے اس میں پھر چھوٹا سا جملہ لیکن مطالب سے بھرپور مولا فرماتے ہیں تمہارے لئے اتنی ہی اقل کاسی ہے کہ گمراہی کا راستہ ہدایت کے راستے سے الگ ہو جائے گمراہی کا راستہ اتنی کم سے کم اپنی اقل استعمال کرو اللہ نے اقل تو سب کو دی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم استعمال نہیں کرتے اقل تو سب کے پاس ہے اقل تو اللہ نے سب کو دی اسی اقل کی بنیاد پہ تو اللہ نے انسان کو اسرف المخلوقات بنایا ہے لیکن اقل ہم استعمال نہیں کرتے دنیا داری میں خوب ہماری اقل چلتی ہے کہاں کہ ہمارا فائدہ ہوگا کہاں کہ نقصان ہوگا کون ہمارا دوست ہے کون دسمان ہے خوب ہم سمجھتے ہیں لیکن جب دین کی بات آتی بلکل گدھو بن جاتے ہیں بلکل نہ سمجھ ہم کو کچھ سمجھی نہیں پہو رہی ہے کچھ پتہ ہی انشاءاللہ کیا کریں لہذا مولا نے فرمایا کہ تمہارے لئے اتنی ہی اقل کافی ہے کہ گمراہی کا راستہ راہ ہدایت کے راستے سے الگ ہو جائے پچھلے جمعہ میں بھی غالبان آپ کی خدمت میں اسی اقل سے متعلق ارز کیا تھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے یہ اقل تو ہے لیکن مادیت کے دنیا داری کے رشتے ناتے کے دوستی کے پردے اس اقل پہ پڑ جاتے ہیں اور یہ اقل صحیح فیصلہ نہیں کر پاتی ہے انسان اس پردوں کو ہٹائے اللہ سے دعا کرے راہ ہدایت حاصل کرنے اور راہ ہدایت پر باقی رہنے کے لیے اس لیے کہ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ انسان ہدایت کے ساتھ دنیا سے اٹھے پھر آخری اور چار سو بائیس نمبر کی جو حکمت ہے اس میں مولا فرماتے ہیں نیکیاں انجام دو اچھے اچھے کام کرو اور اس میں کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یہ تو بہت چھوٹا کام ہے نہیں تمہاری نظر میں چھوٹا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو کبھی کبھی ارے یہ صاحب بہت بڑا کام ہے بہت بڑی نیکی ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں بہت بڑی ہوگی لیکن شاید اللہ کی نظر بڑی نہ ہو نیکیاں انجام دو اور اس میں کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو چھوٹا نہ سمجھو کسی بھی نیکی کو کسی بھی اچھائی کو نیکی چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہے یہ مولا کا جملہ ہے چھوٹی نیکی بھی بڑی ہوتی ہے اور تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے تم یہ نہ سمجھو کہ کیا کریں ہم جیب میں تو روپہ اوپہ ہے نہیں آج کچھ آمدنی ہوئی نہیں لہذا آپ کیا کریں کچھ نہیں تم ایک روپیہ صدقہ دیتا ایک روپیہ خلی کچھ نہیں ہے کچھ گھر میں پڑا ہوا ہے اناج غلہ پانی اس میں سے ایک مٹھی اناج دے تو سائل کو نیکی نیکی ہے نیکیوں کے راستے بہت ہیں نیکی خالی صرف پیسہ دینا یا پیسے سے مدد کرنا یا کھانے پینے ہی سے مدد کرنا نہیں ہے نیکیوں کے راستے بہت ہیں بہت وسیع مہدانے نیکیوں کا نیکیوں کے لسٹ گنانے کے لئے شروع کریں تو کئی جمعے چاہیئے اس کے لئے کئی خدوے چاہیئے اس کے لئے نیکیوں کے لئے نیکیاں کیا کیا ہیں لہذا نیکیاں انجام دے اس میں کسی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ نیکی چھوٹی بھی بڑی ہوتی ہے اور تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے خبردار تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کوئی شخص کار خیر کے لئے مجھ سے بہتر ہے یہ نہ کہنا ارے صاحب کیا کریں ہمارے پاس تو کوئی شاہی نہیں لہذا ہم کیا کر سکتے ہیں نہیں جو کچھ ہے تمہارے پاس جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے تم اس لحاظ سے نیکی کرو آگے بڑھو کار خیر کرو خیر میں حصہ لو اچھے اچھے کام میں حصہ لو اچھی چھی باتیں کرو اچھی چھی باتوں میں حصہ لو کوئی بھی یہ نہ کہے کہ کار خیر کے لئے مجھ سے فلا شخص بہتر ہے ورنہ خدا کی قسم ایسا ہی ہو جائے گا اس لئے کہ نیکی رکنے والی نہیں نیکی تو ہوگی تم نہیں کرو گے دوسرا کرے گا نیکی تو ہوگی کوئی انسان یہ بھی نہ سوچے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں لہذا بہت بڑی ہے اور اب کوئی نیکی نہیں نہیں تم نہیں کرو گے دوسرا کرے گا نہ نیکی کا راستہ بنونے والا ہے نہ بدی اور برائی کا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنے لہذا نیکی اور برائی دونوں کے اہل ہیں دونوں کے کرنے والے نیکی اور کرنے والے بھی ہیں برائیوں کے کرنے والے ہیں تو اسے چھوڑ دوگے تو جو اس کا اہل ہوگا وہ لے لے گا اس کو تم برائی چھوڑ دو تو جو برا ہوگا وہی برائی کرے گا تم نیکیاں چھوڑ دوگے تو جو اچھا ہوگا وہ تمہاری اس نیکی کو اچھا اپنا لے گا اور وہ اچھا ہو جائے گا ہاں اتنا ضرور خیال لہنا چاہیے نیکیاں کرے انسان خوب کرے کار خیر کرے اور خوب کرے لیکن جیسا کہ ہمارے چوتھے امام حضرت امام ظنوالعبدین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی اگر تم نے کوئی معمولی گناہ بھی کیا ہے معمولی بدی بھی تم سے ظاہر ہوئی ہے تو اس کو معمولی نہ سمجھنا بہت بڑا تصور کرنا اسی کے مقابلین اگر تم نے کوئی کار خیر کیا بہت بڑا کار خیر بہت اچھا کام کیا ہے تو دیکھو کتنا ہی بڑا تم نے کام کیا ہو لیکن اس کار خیر کو تم ہمیشہ چھوٹا تصور کرنا جب ہم کار خیر کو نیکیوں کو چھوٹا تصور کریں گے تو ہمارے قدم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے معبود ہم سے کچھ اور کام لے لے ہم کو جو تو نے قوتیں دی ہیں طاقتیں دی ہیں اختیارات دی ہیں یہ سارے اختیارات اور قوتیں طاقتیں سب تیری راہ میں صرف ہو جائیں معبود اس سے بہتر کیا ہے اسی کے مقابلے میں گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو گناہ اور دیکھو اس کو ہمیشہ بڑا ہی تصور کرنا یہ نا کوئی سفر ارے ایک معمولی بات ہے یہ تو روز کی بات یہ تو مزاق کی بات ہے نہیں مزاق میں بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے ہسی ہسی بھی کوئی گناہ ہو گیا ہے کسی کی توہین کی ہے کسی کا حق ضائع ہوا ہے تو دیکھو اس چھوٹے کو بھی تم چھوٹا مت تصور کرنا بلکہ اس کو بڑا تصور کرنا تاکہ آئندہ تم سے ایسی غلطیاں اور ایسے گناہ اور ایسے خطائیں نہ ہو اس ہفتے میں جو عالم تسیعو سے ایک دردناک خبر آئی وہ بہرین سے بہرین کے جہاں مسلسل تین سال چار سال سے مومنین اپنے حق کے دفاع کے لیے ایک پورے شانتی کے ساتھ پورے امن کے ساتھ احتجاج کر رہے ہیں اپنی آواز بلم کر رہے ہیں لیکن مخالف کی طرف سنکو دبایا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے وہیں تین جوانوں کو بہرین کی فرضی عدالت نے فانسی کا حکم سنایا جوان ایک جوان تو جس کا بھی ویڈیو آیا تھا نوحہ پڑھتے ہوئے کیا پیاری آواز وہ نوحہ پڑھ رہا تھا ان تین نوجوانوں کو تین جوانوں کو اسی ہفتے صرف اس جرم میں کہ تم نے اپنے حق کے لیے آواز کیوں بلند کی تم نے سید کیسا بلندی کی بات کیوں کی تم نے اپنے حق کے دفاع کیوں کیا اس جرم میں یہ آل خلیفہ جو بہرین کی حکومت ہے انہوں نے ان تینوں نوجوانوں کو گولی مار کے ان کو سزا دیئے دیکھئے کوئی بھی قربانی ضائع نہیں جاتی ہے اور بڑے حدف کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں جتنا حدف بڑا ہوگا جتنا مقصد بڑا ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی ہوگی ہے اور اتنی ہی بڑی قربانی کے بعد وہ کامیاب ہوگا آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے پوری تاریخ انسانیت میں کوئی بھی انقلاب ہو کوئی بھی تحریک ہو اس وقت تک جب تک قربانی نہیں دی گئی ہے اس وقت تک کامیاب نہیں ہوا انشاءاللہ یہ بہرین کی مومنین جو مسلسل شکنجوں کا شکار ہو رہے ہیں جن کو شکنجوں میں رکھا جا رہا ہے زندانوں میں ڈالا جا رہا ہے جن کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے انشاءاللہ بہتی جلد ان حالات سے ان کو رہائی ملے گی اور ہماری دعا بھی یہی ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں استغاثہ بھی یہی ہے مولا یہ آپ کے نام لینے والے آپ کا انتظار کرنے والے اسی بہرین میں آپ نے انہی شیعوں کی مدد کی تھی نسرت کی تھی جس کے بدولت آج بہرین میں اتنی بڑی تعداد میں شیعہ موجود ہیں لہذا آج پھر ایک مرتبہ ان مظلوموں کی آوازیں بلند ہیں معبود ان مظلوموں کی مدد نسرت اور حفاظت فرما پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء اور مراجع کی حفاظت فرما اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرما بارِ الہ مومنین جو مریض ہوں کو شفاہ عطا فرما جو مقروض ہوں کے قرضوں کو عدا فرما جو پریشان ہوں کے پریشانیوں کو دور فرما جو حج و زیارات کے مستعب ہاں جو زیارات سے مشرف فرما جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما مولا ہم سب کی آخرت کو بخیر فرما بارِ الہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما ہمارے کردار سے ہماری رفتار و گفتار سے ہمارے امام کے قلب کو راضی اور خشنود فرما وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَزِيمِ